بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنے بیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کراچی ویلوک 2 جس میں میں آپ کو وزٹ کروانے والی ہوں کلوک ٹاور جو سیو ویو پہ واقع ہے یوٹیوب پہ ہم نے اس کا کافی چرچے سنے تو سوچا کیوں نہ ہم بھی وزٹ کریں اور دیکھیں بھائی کیا خاص بات ہے یہاں کی ہائی ٹی میں تو آئیے آپ کو بھی میں وزٹ کراتی ہوں اندر کا انوارمنٹ بہت اچھا تھا سمندری ہوایں اور بہار کا ویو بہت ہی زبردس اس ہائی ٹی بوفے کے چارجز ہیں تھرٹین ہنڈرڈ انکلوڈنگ ایس اسٹی ٹیکس جو کہ آئی ٹنگ مناسب ہیں یہ دیکھیں باہر بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے یہاں سو سے زائد ڈشیز ہیں میں نے تو ساری ڈشیں ٹرائے بھی نہیں کی کبھی کبھی زبان ساتھی نہ چھوڑ دیتی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں اب ہم وزٹ کرتے ہیں کھانے کو یہ ہے ہوت اینڈ سار سوپ بیپ بیریانی جو ابھی تک سرف نہیں ہوئی تھی لیکن بعد میں سرف ہو گئی تھی جو بہت ہی مزیدار تھی سموسا سلنگ رول پکوڑے نان اور کچھ نہیں تھا اس میں یہ تھا کریمی پاسٹا چیلپینو پاسٹا بیف کیما بیف ہلین جو ابھی تک تھی لیکن جب ہم اس کو کھانے کے لیے لینے گئے تو یہ یہاں پر موجود نہیں تھی چکن جنجر پالک پانیر اور اگین کیما چکن کڑھائی اور چکن وائٹ کڑھائی اور یہاں پر رکھے تھے سارے سوسز اور چٹنیاں سلات اچار ساری چیزیں ادھا پر موجود تھیں موسیقی موسیقی موسیقا 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 چینیز رائز شاش لیک اور چکن منچورین چلی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کھانا فش بہت تھیل عزیز تھی بہت اچھی تھی اور ٹکے بھی اچھے تھے چکنزی کباب وہ تو زبدست تھا بریانی بہت ہی مزے کی تھی کراچی میں آپ ہیں اور بریانی نہ کھائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ میں نے چینیز ٹرائے کیا جبکہ مجھے چینیز کچھ خاص پسند نہیں ہے تو اس لئے مجھے یہاں بھی چینیز کچھ خاص پسند نہیں آیا اور باہر کا انوارمنٹ انجوائے کیا پھر اس کے بعد تھوڑی جگہ بنائی پیٹ میں اور پھر گول گپپے ٹرائے کیے دہی وڑے اچھے نہیں تھے گول گپپے تھوڑے سے باس ہی ہو جگئے پھر پھر بھی گول گپپے تو گول گپپے ہوتے ہیں یہ ریٹ ویلویٹ پیسٹری بہت مسے کی تھی کپکیک ان کے تھوڑے باس ہی تھے چوکلیٹ موز بھی ان کا کافی اچھا تھا اور دو دولاری مجھے بلکل پسند نہیں آئے کسٹرٹ پھر بھی بہتر تھا آورال ہنڈرٹ میں سے 50 پوائنٹس دے سکتی اور کچھ چیزیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں تو اس کو ریفل نہیں کرتے یہ کیا بات ہوئی بھائی یہ بوفے ہے بوفے میں تو آپ کو دوبارہ سے پھر دوبارہ ریفل کرنی چاہیے ڈش لانی چاہیے بس پھر اس کے بعد ہم نے اپنی چائے انجوئے کی اور پھر اوپر کی طرف چلے گئے ہم وزٹ کرنے کہ یہاں بھی دیکھیں کیا ماحول ہے اوپر ان کا ایتھنگ ریسٹران ہے نیچے بوفے ہیں پھر یہاں سے ویو بہت زبدست تھا اور یہ دیکھیں یہ شہید ملت پارک ہے یہاں بھی ہم جانے والے تھے لیکن رش اتنا تھا ہمیں پارکنگ میں جگہ ہی نہیں ملی یہ خوبصورت سا ویو جب ہمیں شہید ملت پارک میں پارکنگ کی جگہ نہیں ملی تو ہم نے سوچا چلو ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ دیویلز پوائنٹ سے تھوڑا پہلے کا کوئی پوائنٹ آئے اس کا کیا نام ہے بیٹ ہمیں تو سمندر سے مطلب تھا سی ویو آئے اور آپ سمندر کے پاس نہ چاہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا بس یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا ریلیکس کیا انجوائے کیا سمندر کی تھنڈی ہوائیں اور شور مجھے تو بہت پسند ہے زندگی کی ساری تھکان کو دور کر دیتا ہے اور بس شام یہی پہ گزاری بس یہ رات ہو گئی اور پھر ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے میرا آج کا یہ چھوٹا سا ویلوک آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے سپورٹ کیجئے گا ٹاکے میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتی رہوں اللہ حافظ